چار اپریل انیس سو اناسی میں ملک کے منتخب وزیر اعظم زلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر شہید کرنے کے بعد پاکستان کے اس وقت کے حکمران اور آمر جنرل زیاؤلحق نے ہر اس شخص کو مارنے کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا تھا جو امن انسانیت عوام کی بھلائی اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کر رہا تھا ایسے انقلابیوں میں ٹنڈو الہیار سے بائی امبازو کے رہنمان نظیر اباسی بھی ایک تھا جس کو آمر زیاؤ کی شاہی دور میں اپنے کافی ساتھی عثمت گرفتار کر کے جھکانے کی کوشش کی گئی دس اپریل انیس سو ترپن میں جنب لینے والے نظیر اباسی نے آزاد ماروڑا شاگرد فیڈریشن سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور بعد میں وہ سندھ نیشنل سٹوڈن فیڈریشن میں شامل ہوا اور آگے چل کر وہ ایس این ایس ایف سندھ کا صدر منتخب ہوا ستر کی دہائی میں نظیر اباسی نے ڈیموکریٹک سٹوڈن فیڈریشن کی بنیاد ڈالی جس کا بنیادی مقصد طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کو یقینی بنانا تھا نظیر اباسی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں کمیونس پارٹی میں شامل ہوئے یہ واحد طلبہ رہنمہ تھا جو چھوٹی عمر میں بلند سوچ رکھنے والی پارٹی کا ممبر بنا حالانکہ شہید نظیر اباسی کو طلبہ سیاست کا کم موقع ملا لیکن اس میدان میں بھی اس نے اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کروایا شیرین سومروں سے ایک جنرل کی زیادتی کے خلاف سندھ یونیورسٹی کے طلبہ کی تحریک ہو یا ترقی پسند اور قوم پرس طلبہ تنظیموں کے اتحاد کے قیام کے لیے جد و جہد یا پھر ڈیموکریٹک سٹوڈن فیڈریشن کی اثر نو جد و جہد ہر میدان میں وہ صفحے اول میں رہے شہید نظیر اباسی اپنے دور کے ایک بہترین منتظم مقرر اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کے لیے ایک دردمند اور خوبصورت دل رکھنے والے انسان تھے 1977 میں آمر زیاہ کے کالے سامراج خائم ہونے کے بعد جلد ہی مائی 1978 میں مشہور حل چل پمکھٹ کیس میں گرفتار کر کے ان کو بدنامے زمانہ کولی کیم کی طرف بھیجا گیا یہ فوجی حکومت کا وہ دور تھا جب سندھ سے ایس این ایس ایف اور ہاری کامیٹی کے کارکنوں کو گرفتار کر کے کولی کیمپ بھیجا جا رہا تھا شہید نظیر اباسی نے کوئٹہ میں کولی کیمپ میں بے مثال بہادری کا شاندار مظاہرہ کیا شہید کی جرتمندی کے باعث وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت صحیح سلامت واپس آگئے اور اس وقت کی آمر حکومت کسی پر بھی کیس ثابت نہ کر سکی 1977 میں سیاسی حالات کا سبب بناتے ہوئے ملک منتخب وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ گرا کر مارشاللہ لگا دیا گیا اور اس کی ساری نظر سندھ کی سوچ پر کی گئی اور سندھ کی سیاسی صورتحال پر بھی نظر رکھی گئی یہ وہ دور تھا جب سیول حق کی زبان کھولنے والوں کو بھی بے رحمی سے تشدد کیا جاتا تھا جولائے 1980 میں کراچی نارت ناظم آباد میں ایک چھاپے کے دوران نظیر عباسی، پروفیسر جمال نقوی، شبیر اور کمال وارسی کو گرفتار کیا گیا اور یہ چاروں جامساکی کیس میں اہم جوابدار تھے آمر حکومت نے ان کے اوپر غداری اور بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا نظیر عباسی کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف عذیت گاہوں میں رکھا گیا اور سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا پورے نو دن آمرانہ ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے محنت کش طبقے کا یہ عظیم محسن 9 اگست 1980 میں اپنے طبقے کے انقلابی روایتوں کو زندہ رکھتے ہوئے شہید ہو گیا مذہبی جنون یا جذبات میں کچھ کرنا آسان ہے لیکن عقل شعور اور دانشمندی سے ایک عظیم آردرش کی خاطر خود کو قربان کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے نظیر عباسی سائنسی شعور رکھنے والا ایسا انقلابی انسان تھا جو اپنے عظیم انقلابی آردرش کی خاطر انقلابیت کے کئی راز دل میں دفن کر کے جامع شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اور ہمیشہ تاریخ کے عوراق میں عمر رہے گا